اسلام علیکم بیوز ایک محبتی کس طرح ہمارے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتی ہے اور ہمارے سینکڑوں روپے بچا سکتی ہے آج کی ویڈیو میں یہی شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ تو چلیے پہلی ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ زپ کو لے کے ہے زپ چاہے بیگ کی ہو ہماری چیکٹس کی ہو یا والٹ کی کئی دفعہ ٹکنے لگ جاتی ہے یا بہت زیادہ زور لگانے سے بھی نہیں کھلتی بیگ میں کئی دفعہ ہم بہت زیادہ چیزیں ڈال لیتے ہیں جس کی وجہ سے سارا پریشر زپ پہ پڑتا ہے اور ہم کھینچ کھونچ کے اس کو بند تو کر لیتے ہیں لیکن وہ خراب ہو جاتی ہے دوبارہ سے بند نہیں ہوتی یا پھر اٹک جاتی ہے کسی بھی ایک جگہ پہ تو اس کے لیے بیسٹ سولوشن یہ محبتی ہے آپ کسی بھی کلر کی محبتی لے کے اس طرح سے زپ کے اوپر ہلکے ہلکے رگڑتے جائیں زپ کی دونوں سائیڈوں پہ آپ نے اسی طرح سے محبتی کو رگڑ دینا ہے اس کا موم جو ہے وہ زپ کو آگے پیچھے ہونے میں ہیلپ کرے گا اور یہ اگر بند نہیں ہوتی ہے تو بند بھی اچھی طرح سے ہونے لگ جائے گی اس پہ ایک جیسا دباؤ پڑے گا اور موم جو ہے اس کو سوفٹ بھی کر دے گا اسی طرح آپ اس کے بیک اپ چھوٹا پاؤچ بھی اگر اٹکتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہیں پہ بھی جو بھی زپ ہے اگر وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے تو آپ موم بتی والا ٹرک ازمائیں بہت ہی اچھے سے آپ کی زپ جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے گی یہاں پہ چھوٹے پاؤچ پہ بھی میں یہی ٹرک اپلائے کر رہی ہوں اب اس کو جس طرح چاہیں آسانی کے ساتھ آپ بند کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں تو ہے نا کمال کی ٹرک ضرور اپلائے کیجئے گا بیک کی زپ بھی بہت ہی سانی سے بند ہو گئی تو چلیے اب دوسری ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کیاپ کے لئے بہت ہی یوزفون ہونے والی ہے کئی ہمارے شیوز اس طرح کے ہوتے ہیں جوگرز ہوتے ہیں کھیلنے کے لئے یوز کرتے ہیں یا ایکسرسائز کے لئے یوز کرتے ہیں تو یہ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم وارٹر پروف کر لیں گے اپنے شیوز کو کس طرح سے وارٹر پروف کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی ایک کینڈل ہی بہت ہی بیسٹ یوز ہے سیم کلر کی کینڈل لے لیں تو زیادہ بیسٹ ہے اب اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے رگڑ دینا ہے کہ ہر حصے کے اوپر بہت ہی اچھی سی کوٹنگ ہو جائے اب جو وائٹ والا حصہ ہے اس کے اوپر تو میں وائٹ ہی کینڈل رگڑ رہی ہوں لیکن جو دوسرے پارٹ ہیں ان پہ میں سیم کلر کی کینڈل ہی اپلائے کروں گی یہ دیکھئے نیچے والے حصے پہ سول پہ جو اس پہ زیادہ مٹی کی چڑھگیرہ لگتا ہے اس پہ بھی بہت اچھی طرح سے اپلائے کر لینا ہے لیکن صرف اپلائے کرنے سے ہی آپ کے شیوز وارٹر پروف نہیں ہو جائیں گے مزید بھی ہمیں ایک اور ٹرک لگانی پڑے گی پہلے آپ نے اچھی طرح سے ہر حصے پہ اس طرح سے کینڈل کو رگڑنا ہے وائٹ پہ تو وائٹ ہی کر لیا ہے اب بلیک کے لیے میں دوسرا کلر یوز کروں گی اگر آپ چاہیں تو سیم کلر بھی یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو ڈیفرنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں بعد میں یہ جو کلر اب وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے بلیک کے اوپر یہ بھی نظر نہیں آئے گا دیکھئے اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے یہ اس کو سیل کر دے گی اب ہمیں چاہیے ہوگا ہیر ڈرائر اور ہیر ڈرائر کے ساتھ ہم اس کو ہیٹ دیں گے تھوڑی تھوڑی سی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ کے ساتھ جو کینڈل اس کے اوپر نظر آ رہی تھی وہ میلٹ ہوتی جا رہی ہے اور وہ اچھی طرح سے شوز کے اندر چلی جائے گی اور اوپر سے اس کو سیل کر دے گی یہ ڈرائر ہونے کے بعد بھی وائٹ وائٹ بلیک کے اوپر نہیں دکھے گا یہ بلکل اس کے اندر چلی گئی ہے آپ کے شوز کے اندر پانی بھی نہیں جائے گا اور یہ جس طرح سے ایک چیز وارٹر پروف ہوتی ہے پانی اس کے اندر نہیں جاتا ہے اور وہ خراب بھی اس کی سکن نہیں ہوتی ہے جیکٹ وغیرہ بلکل یہ اسی طرح سے آپ کے شوز ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو لیسز کے اوپر بھی یہی ٹریک اپلائے کر سکتے ہیں وائٹ لیسز ہیں تو وہ میلے بھی نہیں ہوں گے اس کے اوپر جب کینڈل اچھی طرح سے لگ جائے گی اور یہ ہیٹ اچھے سے مل جائے گی تو یہ بلکل سیل ہو جائیں گے آپ کے جوتے آپ ان کو کیچڑ میں پہنیں جیسے مرضی پہنیں بس آپ نے گیلے کپڑے سے ساف کرنا ہے اور آپ کے شوز کئی لمبا عرصہ چلیں گے بھی اور ساف سترے بھی رہیں گے اب جو اگلی ٹریک ہے جب ہم کیچڑ میں کوکنگ کرتے ہیں تو اس کی سمیل پورے گھر میں پھیل جاتی ہے خاص طور پر لیسن ادرک یا گوشت وغیرہ کی سمیل تو اس سمیل کو روکنے کے لیے آپ اس کے پاس کینڈل جلا دیں جب کوکنگ کر رہے ہوں تو اس میل نہیں آئے گی اسی طرح سے کئی دفعہ جب ہم کینڈل کسی جگہ پہ جلاتے ہیں تو وہ اکھڑتی نہیں ہے بعد میں اس کی موم جو ہوتی ہے اگر ہم شعب چیزیں کریں گے تو ٹیبل کی سرفس خراب ہو جائے گی اس کے لیے بھی آپ ہیئر ڈرائر یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو تھوڑی سی دیر میں ہیٹ دیں گے تیس سے چالیس سیکنڈ اس طرح سے ہیٹ دینے سے یہ بہت ہی سوفٹ ہو جائے گا آپ اس کو اس طرح سے بھی اٹھا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ہی آپ اس کو اس طرح سے کریں گے تو یہ دیکھئے سارے کا سارا موم جو ہے وہ اکھڑ گیا ہے آپ کو کوئی شعب چیز یوز نہیں کرنی پڑی نہ ہی ٹیبل کی سرفس خراب ہوگی اور موم بھی آسانی سے اتر گئی ہے نیکس ٹویک آج کل ہم جو فروٹ لے کے آتے ہیں خاص طور پر ایپل تو اس کے اوپر بھی موم کی کوٹنگ کی ہوتی ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اتار کے بھی دکھاتی ہوں اگر آپ چھوڑی کے ساتھ اس طرح سے اس کو کریں گے جس طرح سے پیل کرتے ہیں تو موم بلکل الگ ہو کے آپ کو نظر آئے گا اس سے موم سے اس میں شائن آ جاتی ہے اور ایپل کی لک جو ہے وہ بہت ہی فریش فیل ہوتی ہے اس لیے اس میں یہ ایک ملاوٹ کا طریقہ ہے جس طریقے سے آپ کو چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں تو اچھی سیل ہوتی ہیں یہ دیکھئے کتنا زیادہ موم اس پر سے اترا ہے اب ہم نے اس کو جگہ چھل کے سمیت کھانا ہے تو اس کو نیم گرم پانی میں دو سے تین منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے موم اس کا تھوڑا سا نرم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم کسی بھی ٹاول کے ساتھ اس کو رگڑ کے ساف کریں گے تب یہ ایپل جو ہے وہ ہماری صحت کے لئے نقصان دے نہیں ہوگا ادروائز یہ موم اسی طرح سے ہماری باڈی میں چلا جائے گا ایپل کے ساتھ ہی اور فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے اور ہماری صحت کے لئے دینجرس ہوگا تو اس طرح سے صاف کر کے یوز کریں امید ہے آج کی ٹپس آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اللہ حافظ